ویلکم بیک بریک میں جانے سے پہلے خواتین و حضرات ہم بات کر رہے تھے وزیراعظم کی تقریر جو انہوں نے یو این جی ایم میں کی اور ساتھ ہی ساتھ ہم کشمیر کے اوپر جو پالیسیز ہیں اس کا مستقبل کی بھی بات کر رہے ہیں ارشاد صاحب بات کر رہے تھے ارشاد محمود صاحب میں نے ان کی بات کو کٹا تھا آپ ہی کے پاس آتا ہوں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ دو ہزار چوبیس تک انڈیا میں بی جی پی کی حکومت رہے گی ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں رکھنا چاہیے ان کے ساتھ جو ٹیم ہے ان کے نیشنل سکریٹر ایڈوائزر ان کے ہوم منیسٹر ان کے فارن منیسٹر ان کے آرمی چیف ان میں سے ایک سے ایک بڑھ کے جو شیلہ ہے ہاکش ہے اور پاکستان کے بارے میں جو ان کے نظریات اور خیالات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں ابھی جتنی بڑی لابیز ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے کان پر جوں بھی نہیں رہے گی وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا کیونکہ جب آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک اسرائیلی مارڈل کی طرح چل رہے ہیں کہ دنیا جتنا لانتان کرے ہیں ہم نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اپنے پیٹرن پر جانا ہے کشمیر کے اندر وہ مزید ظلم کریں گے لوگوں کے ساتھ اور زیادتی کریں گے بی بی سی کی میں آج رپورٹ پڑھ رہا تھا اس نے بہت کمپریہنسیو رپورٹ دی اس نے بتایا کہ کس طریقے سے کشمیریوں کو ڈرا کے خوفزدہ کر کے رکھا گیا ہے اور ایک اس طرح سا محول پیدا کیا گیا کہ کوئی شخص جو ہے اپنے بچوں کو سکول نہیں بھی سکتا جاب پہ نہیں جا سکتا گھر سے بائی نہیں کر سکتا اپنی عورتوں کو اقلعہ نہیں چھوڑ سکتا اور ان کو لیگل پروٹیکشن ہے تو ہمیں اپنی جو لابیز ہیں ان کو زیادہ اگریسیف کرنا پڑے گا ہمیں جیسے میں کہہ رہا تھا وائلڈ کپیٹلز کی بات آپ دیکھیں ابھی مہاتر ممن نے ہمیں کتنا سوپدرس کشمیر کو سپورٹ کیا اس کو یاد رکھنا چاہیے چین کے فارنڈ منسٹر نے کیا اردگان نے بہت کھل کے ترکیش پرائم منسٹر نے اپنی دوستی کا حق ادا کیا ایران بھی پہلے بات کرتا رہا تو یہ جو مسلم ممالک میں تین چار جو چھوڑے زیادہ ڈیموکریٹک اور بول ممالک ہیں اور جو پاکستان کی طرف ایک طرح سے دوستی کا حق بھی ادا کرتے ہیں ان کے اندر بھی اور پتافی صاحب جو ایک چیز بیسٹ میں ہمیں ریالائز کرنے چاہیے کہ وہاں ایک بہت بڑی سیول سوسائٹی ہے وہاں بہت بڑی میڈیا ہاؤسز ہیں ایکڈیمکس ہیں یونیورسٹیز ہیں سٹوڈنٹس ہیں آپ دیکھیں ویتنام کی وار میں سب سے پہلے یہ لوگ نکلے تھے اور انہوں نے امریکہ کے گھٹنے ٹکائے تھے اب بھی آپ دیکھیں افغانستان کے اوپر بھی جو کریٹیسزم آیا ہے امریکہ کے انسائیڈ امریکہ وہ بھی اسی طرح کے گروپ سے ہیں اور میں ان کو بڑا انٹینسلی فالو کا طرح ہوں یہ سیول سوسائٹی کا جو معاملہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ شاید انڈیا کو تھوڑا سا انڈیا کا تو پہلے ہی وہاں پہ فورٹرنٹ تھا لیکن ایسے لگتا ہے کہ اب آر ایسے اس کو بھی کوئی ہیڈ سٹارٹ ملا ہوا ہے رشمی کمار نے ایک آٹیکل لکھا ہے اس کے اندر اس نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ کس طرح ایک چھوٹا سا قبیل جو ہے ایک گروپ جو ہے وہ ہائیجیک کیا بیٹھا ہے انڈیا ڈائسپورا کو اور وہ انفلونس کر رہا ہے بی جے پی کے اس پہ بہاف پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا بات کو امبیسٹر صاحب کے پاس لے کر آجوں امبیسٹر صاحب یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں کہ ہمیں جہنت لابی بھی کرنا ہے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اویرنس بھی بڑھانی ہے ہمیں ڈپلاومیسی بھی کرنی ہے لیکن یہ تمام معاملات سوفٹ پاور کی طرف جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ انڈیا کسی طرح سے ہارڈ پاور کے باہر ماننے کو تیار نہیں ہے تو کیا کیا جائے کہ انڈیا کے اوپر کوئی واقعی اس کا انفلونس بھی ہو یہاں سے الیس ویل سٹیٹمنٹ دیتی ہے انڈیا بلکل اپوزٹ سائٹ پہ ہوتا لگاتا ہے ڈانلڈ ٹرمپ بات کرتے ہیں میڈییشن کی آپ دیکھ رہے ہیں آگسٹ فائیو ہو جاتا ہے تو اب بتائیے کہ انڈیا کو کیسے فورج کیا جا سکتا ہے کہ کم از کم وہ انتمان نیگٹیو جو سٹیپس کو جو سٹارٹ کیا تھا ان کو تو ریورس کریں سر یہ بات یہ ہے کہ یہ جو ڈپلومیٹک اور جو پبلک آویرنس پروگرام ہے اس کو ہمیں ابھی اس پہ لگے رہنا ہے یعنی یہ ہم کہہ دیں کہ اب اتنا کر لیا اب ہم کیا کریں نہیں آپ کو دیکھئے میں آپ کو تین چار چیزیں اور گنا دوں جو پہلے بات ہو چکی اس کے علاوہ ایک کہ جتنی ہیومن رائٹس آرگنزیشنز ہیں ایم نسٹی ہے ہیومن رائٹس ووچ ہے ایشیا ووچ ہے بہت چار پانچ بڑے بڑے ایسے ادارے ہیں جو کہ ریپورٹس پابندی سے نکال رہے ہوتے ہیں دنیا بھر میں ہر علاقے میں ہر خطے میں تو آپ ان کو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ نے اس پہ زیادہ دھیان کبھی بھی نہیں دیا ہم ان کو ڈائریکٹلی اپروچ کریں ان کے پاس لوگوں کو اپنے ٹیم کو بھیجیں اور ان کو پرسویٹ کریں ان کو فیکٹس اور فگرز پروائیڈ کریں اور ان سے ریپورٹس لکھوائیں دوسرے یو این میں بہت کام آپ کا ہو سکتا ہے صرف وہ مجھے سمجھ آ گیا لیکن آپ نے ریپورٹیں لکھوا دی آپ نے اس کے اوپر کافی زیادہ انڈیا کے اوپر پریشر ڈال دیا انڈیا کے پاس پیسے تو موجود ہیں اور ایسے وقت میں وہ کسی کا پریشر نہیں لینا چاہتے تو پھر کیا کریں نہیں تو ایک چیز نہیں ہے نا آپ یہ جو ڈپلمائٹک کیپٹلز کی بات ہوئی تھی وہ کرنا ہے اس کے بعد یو این میں اب یو این نے ایک ہی سیشن ہمارا کیا ہے اس میں مزید اور سیشن ہمیں کرانا ہے اب جیسے مہاتیر نے ملیشیا نے اور ترکی نے اور چین نے جو بیانات دیئے ہیں تو ان کو اپروچ کیا جائے کہ سیکیورٹی کانسل کے پھر سے میٹنگ کرائیں اور اس میٹنگ میں بہت سے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں ایک تو پہلا سٹیپ سپیشل انوائی اپوائنٹ کر کے وہاں پہ انویسٹیگیشن کروائیں کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ سپیشل انوائی کشمیر کی تاریخ میں ایک انسٹیوشنل فریمورک میں اگزسٹ کرتا ہے کہ پہلے بھی کئی بار اپوائنٹ ہو چکے ہیں تو اگر یو این سپیشل انوائی اپوائنٹ کرتا ہے تو وہ ایک بڑی بات ہوگی سیکرٹی جنرل پہلے ہی سے بیان دے چکا ہے سیکرٹی جنرل سے اور بیان دلایا جا سکتا ہے یہ ساری باتیں اچھا اس کے بعد جب دباؤ اور ایک زور پہ پہنچ چکا ہوگا تو اس وقت انڈیا پہلا کام یہ کرے کہ ہیومن رائٹس کا خیال کرے یعنی کیا کرفیو کو لفٹ کرے کمیونکیشن لنکس علاو کرے اور وہاں کے جو انسانی حقوق کی پامالی ہے اس کو روکے کیونکہ وہ چیز ایسی ہے جو کہ کشمیریوں کو ایمیجیٹ ریلیف دے گا اچھا پھر آپ چل کے مسئلہ مسئلے کیلئے سیکرٹی کاؤنسل میں لگے رہنا ہے بلکل صحیح ہے بسرہ صاحب ایک بات جو میں نے امبیسٹرس آپ سے پوچھی لیکن میرے خیال میں بنتی آپ سے بھی اور آپ کی پارٹی سے ہے خاص طور پر سوفٹ پاور کو ہارڈ پاور میں کنورٹ کر کے بھی آپ لوگ نے دکھایا ان پاکستان اور دوسرا جو سوفٹ پاور کے ایکزسٹنس ہے اس کو منوانے کا کام بھی آپ کے سر ہے ہم نے اب دیکھ لیا کہ موجودہ کمت نے سوفٹ پاور کا تو بہت افیکٹیو استعمال کیا ہے اب اس کو ہارڈ پاور میں کیسے وہ کریں گے ایسی کوئی انفلوانس جس سے واقعی ہمیں ریزلٹ بھی ملتے ہوئے نظر آئے پتافی صاحب جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک لمبی سٹرگل ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ایک میں ذرا ایڈ اپ کرتا چلوں ہمارے ایمبیسٹر صاحب بھی فارمر ہیں انہوں نے بھی کہا جو سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشن کے ایک ورڈز ہیں وہ ہیں کہ کشمیر کی صورتحال ایوالونگ سیچویشن ہے اور ہم اس پہ مسلسل نظر رکھیں گے یہ پاکستان کی بہت بڑی ڈپلومیٹک ایک سکسس ہے جب ہم کہتے ہیں ایوالونگ سیچویشن ہے اب ہمارے پاس تمام ایوینوز کھلے ہیں کہ ہم بھارت کا بیانی ہے اس کو دنیا کے سامنے ننگا کریں دوسرا ہم بھارت جو وہاں پہ ظلم و ستم دھا رہا ہے ایلٹی میٹلی کیا ہوگا دیکھئے جب آپ پوری دنیا کو بتائیں گے کہ یہ ایک ایک تو دنیا نے مان لیا کہ یہ ایک متنازہ علاقہ ہے اب وہاں پہ بسنے والے لوگوں کو الٹی میٹلی اسی سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشن اسی یونیٹی نیشن کی ریزولوشن نے کہا ہوئے کہ آپ کو سیلف دیٹرمنیشن کا رائٹ ہے ہم لے کے آئیں گے دنیا کی تمام بیانیے کو دنیا کی جو پبلک اپینین ہے رائے آما کو لے کے آئیں گے اس پوائنٹ کے اوپر کہ آپ دنیا نے یہ جو محضب دنیا آج ساری ساری دنیا کے سامنے پورٹرے کر رہی ہے آپ نے وعدہ کیا تھا کشمیریوں کے پریبیسٹ کا ان کی سیلف رائٹ آف ڈیٹرمنیشن کا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اب جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا ایک ملین ڈالر کوئیچن ہے جو آپ ہارڈ ایک ڈپلومیسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہارڈلی کس طرح ہم اس کو پرسو کریں گے دیکھئے سوفلی تو ہم یہ کریں گے کہ پوری دنیا کو ایک رائے ماہ ہموار کریں گے جو یہ ہوگی ایک بہارت جو ہے وہ کشمیریوں کو ان کی استثواب رائے کا جو حق ہے اس سے محروم کی ہوئے ہیں یہ ایک متنازہ خطہ ہے اور لوگوں کو حق کے خود ارادیت خود دنیا نے وعدہ کیا ہوا ہے پھر جب بھارت کے اندر سے جو کشمیر کا اکوپائٹ کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر ہے بھارت والا حصہ جب لوگ وہاں پہ اٹھیں گے تو اتنی شدت سے وہاں جب اٹھیں گے اور دنیا دیکھ رہی ہوگی تو کسی بھی ملک کے لیے ایک لاست آئی بسرہ صاحب مجھے بتایا جا رہا ہے we are left with only three minutes آپ کے کمنٹ کو میں conclusion کے طور پر لوں گا میں باقی اپنے تینوں جو ساتھی ہیں مہمان ہیں ان سے بھی درہاز کروں گا ادلون صاحب آدھا دے منٹ کے conclusion دے دیجئے صاحب کل جس طرح سے خان صاحب نے ہندوستان کے چہرے سے جو نکاب اتار دیا ہے اور دنیا کے سامنے اس کو ننگا کیا ہے اور دنیا کو بتا دیا آرہ صاحب کا کیا نظریہ ہے وہیں ہندوستان کشمیر میں میان مار کے طرز پہ قتل عام کرنا چاہتا ہے وہاں ہمیں جلائے وطن کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے اس کو روکنا ہوگا آج کی ڈیٹ میں اکمہ متعدہ نے جہاں دنیا کے اندر بہت ساری ممالک کو آزادی دلائی ان کا حق قدر دلائی دلائی آج اس نے کشمیر کے حوالے سے اپنا قدر ادا کرنا ہوگا نیتے یہ اس کے چہرے پہ سوالیا نشان ہے اور اس کے لئے آج امتحان ہے لہٰذا ہم بھی تب تک اپنے حق سے دسبدار نہیں ہو سکتے ہیں جب تک اکمہ متعدہ اپنا قدر ادا کر سکتے ہیں رائٹس شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی ہارڈ پاور کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں کشمیر کے اوپر ہمیں صرف اور سے سافٹ پاور کو استعمال کرنا ہے اور یہ ہی ہمارے فائدے میں ہے ہم نے دیکھا ہارڈ پاور بار بار یوز کر کے اس کا کچھ لانگ لاسٹنگ امپیکٹ نہیں آسا سافٹ پاور کو ہارڈ پاور میں کنورٹ بھی کیا جاتا ہے دنیا کے پاس بھی کوئی لیور ہوگا تو اس کا انفلونس ہوگا ambassadus صاحب میں سمجھتا ہوں جو پہلے بات کہیں گئی ہے کہ یہ ایک لمبی جد جہد ہے اس میں یہ بہت سی چھوٹی چھوٹی جنگیں آپ کی چلتی رہیں گی اور جب تک یہ سلسلہ جب تک یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا اور اس میں سٹیپ بائی سٹیپ کام کرنے کی ضرورت ہے یعنی پہلے کشمیریوں کی جو اس وقت جو مشکل ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ انٹرنیشنل فوکس لانا ہے اور پھر آگے چلنا ہے کیونکہ اسی سے فوکس کو ہٹنے نہیں دینا ہے اسی سے آگے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش Absolutely sir on that positive note we have to conclude the program let me thank you sir علی سرور نکوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تشیف لانے کا ارشاد محمود صاحب always a great pleasure having you in the show as well عبد الحمید لون صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ عثمان بسرا صاحب thank you very much for being part of this program خواتین و حضرات آپ نے ابھی جو ڈسکشن سنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں بھی نقدین ہے دنیا بھر کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اگر کوئی سنجیدہ کام یا کاروائی ہو جائے تو اس کو انڈرمائن کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں پہلے کہتے ہوں گے کہ تقریر کوئی کام کی نہیں ہوگی جب تقریر بڑی ضبط است ہوگی تو اس کے بعد کا یہ تو تقریب تھی اب اس کے بعد کیا ہوگا لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے کچھ چیزوں میں کام کر کے دکھایا ہے جب آرٹیکل 35A کو ہٹایا گیا تھا تو یہ خطشہ تھا کہ آرٹ ایسے کے ہنڈوں کے ذریعے وہاں پہ بڑا کوئی جو ہے وہ اس کو پاپلیشن کو چینج نہ کر دیا جائے ڈیموگرافی کو چینج نہ کیا جائے پاکستان نے اور ورلڈ کمیونٹی نے میڈیا کے پٹیشر کے ذریعے اتنا فوکس رکھا کہ اس کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہو سکا تو ہمیں حمد نہیں ہارنے اور آگے مزید محنت کرنی ہے پرائم منسٹر نے ہمیں انسپائر کر دیا it is our time our duty to carry the same flag forward یہ تھا جی ابھی کا program یہ ترسپائشن thank you very much for watching take care